رائزنگ پاکستان لیکن لطف بھی آئے اس مزے مزے کی روٹی کو کھا یعنی ایسی یہ ٹکنالوجی کی دنیا ہے جس میں ہم غوطے کھانا بھی چاہتے ہیں لیکن ڈوبنے کا ڈر بھی ہے Good morning Assalamualaikum Shaza Waalaikum Assalam कیسے ہیں آپ بالکل ٹھیک آج ہاتھ جلے گا یا اچھی مزدہ روٹی ہوگا کوشش کریں گے لطف بھی آئے روٹی کھاتے ہوئے لیکن روٹی کا مزہ پورا ہے تو ہو سکتے تھوڑا سا جل بھی جائے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں لیٹسی کیا خبر ہے جی پہلی سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گی جیسے اتنے مزے کی روٹی کی آپ نے یاد کرا دیئے تو سب سے پہلے images دکھانا چاہوں گی تھوڑے سے کیونکہ ورڈ سے زیادہ جو ہے ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہمیں زیادہ سمجھ آتی ہے یہ ایک human nature پہلے پہلے وغیرہ جو ہیں ان کی دور سے پکچر لی ہوئے تو آپ اگر یہ دیکھیں تو یہ بلکل human eye کی طرح بلکل یہ دیکھیں کوئنسیڈنس جو astronauts ہیں وہ اس کو eye of god بھی کہتے ہیں کیونکہ اتنی رزیمبلنس ہے کہ سبحان اللہ انسان دیکھتا رہ جاتے اور حرار ہو جاتے کہ یہ ہو کیسے سکتے ہیں اور نیکسٹ پکچر کی طرف اسی طرح جب ہم چلتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ اب کوئی بلین ٹریلین مائلز اپارٹ جو ڈیتھ آف آ سٹار ہو رہی ہے ایک سٹار کی موت ہو رہی ہے اور وہ آپ کا جو چھوٹا سا مایکروسکوپ سے بھی اگر آپ اس کو دیکھیں بار بار تو جو نظر آتا ہے نیچے وہ ہے تو سبحان اللہ یہ قدرت دیکھیں ایک سے دو سلز بن رہے ہیں اور اس کی ریزیمبلنس بلکل اس ستارے کی طرح جب وہ ٹوٹتا ہے بلکل ایک میگا جیگنٹک بوڈی کی طرح اور اگلی پچھر میں جیسے ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں اوپر یونیورس ہے اور نیچے بلکل دور سے جو یونیورس کی پچھر جس میں پلانیٹس ہیں بڑے بڑے مجھے لگ رہی ہے کہ پچھر ہے صرف اس کو کوئی فلٹر وغیرہ لگا ہے مجھے بھی پہلے ایسے ہی لگا تھا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ریزیمبلنس لگ رہی ہے نیچے برین سل ہے تیچے انسانی دماغ کے سلس کی پکچھر ہے بالکل یہ نیورونس چای سے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور اوپر یہ ہماری کائنات ہمارا یونیورس جو ہے اس کی تصویر ہے اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ انسان بھی مکمل ایک پوری اپنی ذات میں پورا یونیورس ہے پوری ایک کائنات ہے آپ اپنی ذہن کے جو پوٹینشل ہے اس کو سوچتے چلے جائیں اس کو ایکسپلائٹ کرتے چلے جائیں تو ہم کسی بھی ہمارا انسانی ذہن جو رب نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ کسی یونیورس سے کم نہیں ہے بالکل اسی طرح یہ دیکھیں آپ گیلکسی اوپر اور نیچے حریکین آ رہا ہے اب وہ اتنی بڑی گیلکسی جو ہے وہ بلکل ریزیمبل کرتی ہے آپ کے حریکین لگتے ہیں جیسے ایک طوفان آیا ہے وہ پلانٹ زور زور سے گھوم رہے ہوا نیچے وہی حریکین کے بلکل وہ ایک جیسے لگ رہے ہیں بلکل 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 یہ میں نے چاہا کہ میں آپ سے یہ پہلے سب سے شیئر کروں پچھر کہ کتنی خوبصورت یہ تکنولوجی کی مماثلت ہے بلکہ کائنات کی مماثلت آپ دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ روٹی بات ہو رہی تھی تو یہ ہریکین کہیں نا کہیں وہ جیسے اوپر پلانٹ لگتے ہیں وہ روٹی پہ بھی اسی طرح تھوڑے تھوڑے وہ جو براون سپورٹ ہوتے ہیں وہ بھی جیسے یاد آیا ہے تو وہ بھی دیکھیں کتنی ریزمبلنس ہر چیز میں یہ قدرت ہے قدرت کے کرشمے ہیں اور بہت ہی خوبصورت سٹارٹ ایسے بھی بس دل سے نکلتا ہے سبحان اللہ اور اللہ کی ذات آپ دیکھیں کہ سائنس جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں جیسے اکثر میں درا بھی دیتیوں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سائنس جو پیدائش ہو رہی ہے سائنس وہ قدرت کے بغیر ناممکن ہے سائنس کا پہلا اصول کیا ہے قدرت سے متاثر جتنی ایڈوانس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آگی جہاں بھی ہم گئے وہ ساری آپ کی قدرت سے انسپریشن ہے نو داوٹ نو ڈاوٹ اچھا جی اب بتائیں کسی خبر کے بارے میں کیونکہ اتنی پیاری سی بات آپ کو بتائیے آپ تھوڑا سا میں آپ کو ڈراؤں گی ہیومن بلڈ میں انسانی خون میں پلاسٹک مل چکی ہے مایکرو پلاسٹکس انسانی خون میں مل چکے ہیں ایک سکنی ایک سکنی ایک سکنی ہے پانی پلاو بھئی فوراں یا گرم گرم چاہو ایسا اچھی سی چائے بنواؤ یہ میں یہ برداشت نہیں کر سکا خبر کتنی بھی نہیں چاہیے بڑی خطرناک بات ہے پلاسٹک ہے انسان کے خون میں بلکل جیسے ہم لوگوں نے ابھی تک بات کی ہے نا کہ آج تک تو فش کے اندر سے پلاسٹک نکل رہی ہے میرین لائف میں کہیں ٹرٹلز کے اندر سے پلاسٹک نکل رہی ہے ان کے اندر سے بچاروں کہ پلاسٹک کی روپس گلے پر ٹائے ہو جاتی ہیں تو یہ سارے نقصانات تھے ہی پلاسٹک جو ہم دیکھ رہے تھے اب انسان کے خون سے پلاسٹک نکل رہی ہے اور آپ سوچیں یہ مایکروپلاسٹک پلاسٹک زیادہ فائنڈ کی گئی ہے انسان کے خون میں اور یہ وہ ہوتی ہے جو یہ آپ کی کاربونیٹڈ ڈرنکس ہوتی ہیں کول ڈرنکس جو ہوتی ہیں گرم جو ہم پیتے ہیں جس میں یہ وہ والی پلاسٹک کی ٹائپ ہے اور یہ اب اگر خون میں آئی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ ہمارے باقی اورگنز میں بھی جا سکتی ہے اور اورگنز میں پلاسٹک مطلب آج تک ہم سوچ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ سٹون کی بات ہوتی ہے پتری ہو گئی کہیں پہ پلاسٹک کی اور آپ کو بتائیں کہ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کر دوں کہ دماغ سے یہ بھی سننے میں آئے کہ دنیا کے کچھ حصوں میں لوگوں کے دماغ سے وارمز بھی نکلے ہیں کیڑے بھی نکلے ہیں اب یہ ساری خوراکیں ہیں ہماری ہم جو آدھی پکائی بھی خوراک کھا لیتے ہیں یہاں یہ مایکرو ویف کا زیادہ یوز پروسسٹ فوڈ جیسی کہتے ہیں بلکل تو یہ دیکھیں وہ اب ہمارے خون میں تو آئی چک ہے اور وہ دنیا مطلب آپ یقین کریں جہاں اتنی گرینری ہے نا پہاڑوں پہ ٹاپ جو پہاڑ ہے وہاں سے بھی مایکرو پلاسٹک مل رہی ہے تو پلاسٹک ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پوری انسانیت کے لیے وہی بات ہے کہ کچھ دن پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ انسان خود ایک چیز ایجاد کرتا ہے اور چند سالوں کے بعد وہی ایجاد اس انسان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتی ہے پھر اس کا تدارک کرنے کے لیے ایک اور چیز ایجاد کرتا ہے اور اس کو وہ ترقیل ترقی کا نام دیتا ہے اب یہ ترقی ہے یا نہیں ہے اپنے بنائے ہوئے مسائل کو ہی وہ سلجھاتا رہتے ہیں اور ایسے ہی زندگی آئے چلتی رہتی ہے اسی طرح جیسے آپ دن تھی خوبصورت بات کی کہ واقعی یہ خود ہی بنایا ہوا مسئلہ ہوتا ہے تو ایک ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ بھی چل رہا ہے Artificial Intelligence کا جس کو نام دیتے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی Artificial Intelligence پر اتنی بات ہو رہی ہے یہ تو نوکریاں ختم کر دے گی یہ تو لوگوں کو replace کر دے گی سچ ہے کچھ حد تک کر سکتی ہے بے شک کر سکتی ہے مگر دیکھیں نا کہ اسی کے ساتھ Artificial Intelligence نوکریاں بھی فراہم کر رہی ہے کیسے کیونکہ یہ جو images generate کرتی ہے نا یہ technology Artificial image آپ کے دماغ میں کوئی چیز آ رہی ہے کوئی بات کہتے ہیں نا جو بھی کچھ آپ سوچ لیں وہ ناممکن نہیں رہتا وہ ممکن ہو جاتا ہے تو وہ والی جو چیز آ رہی ہے نا آپ کے دماغ میں کوئی بھی image آ رہے ہیں آپ ایسا image بنا سکتے ہیں پہلے تو ایک painting کتنے کتنے مہینے لیتی تھی seconds کی game ہے آپ وہ image اپنے سامنے آپ کا آ جاتے ہیں 3D printers کی مدد سے آپ اس کو print بھی کرا سکتے ہیں آپ اسے 3D form میں بھی لے کے آ سکتے ہیں تو آرٹس بچارہ کیا کرے گا وہ تو بھوکا مر جائے گا میں نے تو اپنا آرٹ خود ہی create کر لیا لیکن وہی آرٹس جو ہے وہ جو کام اتنی دیر میں کتا تھا وہ مایکروسیکنڈ میں بھی اسے کر سکتے ہیں اور دیکھیں کہ پیس جو ہے وہ تیز ہو جائے گا اسی سے لوگوں نے بڑی نوکریاں کی بھی ہیں اب دیکھیں تکنالوجی کے ساتھ تو ہم نے چلنا ہے اس کو پہلے accept کرنا ہے اور اسے اپنے use میں لے کے آنا ہے تو پھر لوگوں نے اسے بڑی نوکریاں بھی کر رہے ہیں اپنے اپنے pages میں میں اپنا content creators سب سے زیادہ یہ اپنا content create اور آپ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ نئی تکنالوجی کو پاکستان ہی انہیں خاص طور پر جو آپ سوچیں وہ ممکن ہوتا جاتا ہے یہ اس کا کتنا خوبصورت ایک use بھی ہو گیا اب use کی بات ہوئی ہے تو اب use پہ بھی تھوڑا سا بتانا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ جہاں پہ یہ تو اسی طرح کی اپس بھی موجود ہیں جو وایس کسی دنیا کے بندے آپ وایس بتا دیں اگر تھوڑا فیمیس ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجن پلیٹ فورم خود ہی اسے ریکرگنائز کر لیتے خود ہی پکڑ لیتے فیمس نہیں ہے تو آپ کو تھوڑا سا اسے یونیفورمیٹی کرانی پڑتی دکھانا پڑتا ہے لیکن وہ پک کر لیتا ہے بولنے کا انداز اب کوئی بتا نہیں ہے آپ کو شزا کے نام سے کہیں پہ کال آئے کہ آپ کیجی اکاؤنٹ ڈیٹیلز مجھے چاہیے اور آپ کہیں اچھا شزا کو چاہیے تو شاید آپ ترسٹ کر لیں لیکن میں کبھی آنسے نہیں یہ تمہاری غلط فہمی میں دور کر دوں سوال جو لڑکی اس طرح کی خبریں لاتی ہے اس پہ ترسٹ کیا جا سکتا ہے بالکل بھی نہیں تو دیکھیں نا یہ اکل مندی ہے کہ کسی پہ ترسٹ نہیں کرنا کوئی آواز آئے جب تک شکل بھی خیر روبوٹکس بان سکتے لیکن کریں ہی نا ترسٹ ہی نہ کریں اپنی ذات میں خوش رہیں اتمنین رہیں اتمنان سے رہیں پیاری زندگی گزارے شیزا نے تو مختصرن بات کی لیکن ہم اکثر اس پہ بات کرتے رہتے ہیں اپنے گھر کا ایڈریس اپنا اسی کو نہیں دینا اس کو اپنے بچوں کو بھی بتائیں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں اور وہی چیز جیسے یہاں پہ بات چینج ہو سکتی اسی طرح ہم ویڈیو پہ بھی ہر ویڈیو ہی آوڈیو پہ یقین نہ کریں ضرور اپنی تحقیق کریں اس سے آپ ہی کی ویڈیو ہوگی آپ ہی کو زیادہ انفرمیشن بھی ملے گی اور جو ملے گی وہ سچائی کی تے تک بھی پہن سکیں گے شیزا بیری مچ بڑے مزے مزے کی خبریں تھی ٹکنالوجی میں جو بھی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے وہ ہم گاہے گاہے رائزنگ پاکستان میں آپ کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں اچھا جی اب کچھ میسیجز ہیں آپ کے آج تصویریں اور ڈرائنگز اور پینٹنگز کنچول روم کہہ رہا ہے کہ آج شاید نہیں ہم پرگرام میں شامل کر رہے ہیں بابجو ہیں جی لیکن کہہ رہے پہلے میسیجز پڑھیں ابھی وہ آمنہ بھاگ رہی ہیں اور آ رہی ہیں اور سیڑھیاں اتر رہی ہیں اور لفٹ میں سے دروازہ کھل رہا ہے ہارون الیاس نے کبیر والا سے یاد کی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پرگرام میں ٹکنالوجی کی ریسرچ کے حوالے سے جو سیگمنٹ کیا جاتا ہے اس میں ہمیں سن کے باتیں بہت ڈر لگتا ہے جی بالکل مجھے بھی ڈر لگتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں یہ ڈرانے والے لوگ شیزا جیسے جو نے ان سے بچ کر رہے ہیں ہمیں اس سے کچھ سیکھیں اور ہمیں ڈر نہ لگے آج کچھ کم ڈر والی باتیں بھی ہوئی ہیں اور internet ہو چاہے Artificial Intelligence ہو پلیز سر کچھ کریں ہم اس دور میں نہیں رہنا چاہتے میں اسی دور میں جانا چاہتا ہوں جب AI نہیں تھی جب internet نہیں تھا ہارون الیاس کیا کرے ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں چاہتا ہوں کہ یہ تکنالوجی کی کشتی مڑے اور ہم بھی اس دنیا میں چلے جائیں لیکن اب کیا کیجئے یہ ریالیٹی ہے AI ایک ریالیٹی ہے Artificial Intelligence انٹرنیٹ ایک ریالیٹی ہے ہم نے اس سمندر میں کودنا ہے تیرنا ہے ڈوبیں گے غوتیں کھائیں گے تب اس تیرنا ہم سیکھ جائیں گے نہ چاہتے ہوئے بھی آ چکے ہوں اس سمندر میں بس اب تیرنا سیکھ رہے ہیں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ڈپکیاں لگا رہے ہیں ماریا احمد نے چنیوٹ سے ہمیں باتیں بہت غور سے سنتی ہوں رائزنگ پاکستان کا شارک بھائی کا سیگمنٹ میرا فیوریٹ سیگمنٹ ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں آپ کو کیا بتانے والی ہوں میں نے پچھلے چھے مہینے میں شارک بھائی کی بتائی ہوئی تین کتابیں خریدی اور ان کو پڑھا یارم اداس نسلے اور میں انبول اور اب مجھے پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے میرے کالج میں میری فیوریٹ جگہ میری لائیوری ہے جب بھی کوئی فری پیریڈ ہوتا ہے اب میں لائیوری جاتی ہوں اور کتابیں پڑھتی ہوں تینکیو رائزنگ پاکستان تینکیو شارک بھائی ماریا احمد چنیوٹ سے میں کہتا ہوں پیسے پورے ہوگے یہ ہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم آپ کو کتاب دوست بنائیں اور آپ کو کتابیں ریکمنٹ کرتے رہیں تو یہ شارک بھائی سون کے بڑے خوش ہوں گے خوبصورت بات کتابیں پڑھتی ہوں بہت شوق سے کتابیں پڑھتی ہوں بلکہ انفرمیشن جہاں سے بھی ملے اسے کاؤنٹر چیک بھی کرتی ہوں اور سورسے سے بھی چیک کرتی ہوں تو کتابیں تو ضروری ہوتی ہیں کتابوں جیتی خوبصورت چیز تو کوئی ہے ہی نہیں بہترین دوست ہے انسان کا راجہ توکیر خان آزاد کشمیر سے کہہ رہے توسیق بھائی میں آپ کو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں مطلب کہنا کہا رہا آگے کچھ پہ نہیں لکھا اس کا مطلب ہے سمجھ گیا نہیں جی کہہ رہے جی اللہ تعالی آپ کو اسی طرح ہستا مسکراتا اور انرجیٹک رکھے آمین بہت بہت شکریہ راجہ صاحب آپ مجھے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں آپ کے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں یہی حسن ہے زندگی کا ماریا نے ہمیں یاد کیا ہے کمالیا سے کہہ رائزنگ پاکستان پورے ٹیلیویزن اندسٹری کا واحد پروگرام ہے جس میں گھر کا کوئی خاص بندہ بچہ ہو یا بڑا بہن ہو یا بھائی الگ سے اس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا یا کوئی ایک اس میں انٹریس نہیں رکھتا بلکہ ہمارا پورا گھرانہ پروگرام کو دیکھنے کے لیے توجہ سے بیٹھتا ہے اور سنتا ہے اور ہم سب مل کے اس پروگرام کو دیکھتے اور سکھتے ہیں ماریا بہت بہت شکریہ کمالیا سے آپ نے ہمیں یاد کیا اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ سب لوگ بچے بڑے بچوں کے ساتھ ہم بچے بن جائیں بڑوں کے ساتھ بڑے بن جائیں تو بڑوں کے ساتھ بھی بچے ہی رہے thank you very much فتح جنگ سے آمنہ نے ہمیں یاد کیا کہہ رہیے توسیق سیر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ واہج علی کو پروگرام میں بلائیں وہ میرے فیوریٹ ایکٹر ہے اس وقت ان سے بڑا اداکار پاکستان ہوئی 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 آمنہ میں بھی واہج علی کا بڑا فین ہوں لیکن سوپر ڈوپر فین ہے جی بالکل واہج سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے جب ان کی فلم ریلیز ہوئی تھی میں لہور گیاواہ تھا اس ریلیز پہ لانچ پہ انہوں نے پڑے پیار سے مجھے بلایا تھا he's a lovely lovely boy بہت عزت سے اور بہت پیار سے وہ پیش آئے اور بہت میں نے ان کا بکت ان کی فلم بھی انجوئی کی اور ان کے ساتھ میرا time spent ہوا وہ بھی اور میں نے ان کو دعوت دی اور وہ ضرور آئیں گے رائزنگ پاکستان میں اسلام آباد آئے عبداللہ کے سیگمنٹ پہ جی بہت اچھا فیڈبیک آ رہا ہے شیزا کے سیگمنٹ پہ بلکل اچھا فیڈبیک نہیں آ رہا لوگ کہہ رہے ڈر گئے تھوڑا سا اتنے پیارے پیارے سیگمنٹ کے بعد تھوڑا سا ڈر بھی زندگی کی لائن اوپر نیچے ہونی چاہیے اوپر نیچے ہونی چاہیے دلچن راتھور نے ہمیں نصرپور سندھ سے سندھ سے بھیجوائیں ہیں تین تصاویر نصرپور سے لو جی نصرپور والوں کی انٹری ہو گئی ہے آرے واہ یہ کیا ہے شیزا وہ دال کے جو پیٹھے ٹائپ ہوتے ہیں اس طرح کا تھا ہے دیسی کوکیز لگ رہی ہیں میتھا لگ رہے کچھ مزے کا لگ رہے مگر بہت زبردست راتھور خوش رہے اور اسی طرح پرگرام میں شامل آپ نے ہونا آئندہ بھی ہبا ساجد چشتیاں سے ہبا نے کیا بھیجا جی واہ جی واہ ماشااللہ شاہد الطاف نے ہمیں چکوال سے شاہد الطاف نے کیا بھیجا ہے یہ details ہمیں نہیں پتا یہ سکرین پہ ہی پتا لگیں گی ماشااللہ یہ تو مجھے لگ رہے بارش کا پانی ہے لیکن وہ جھیل بن گیا ہے ہاں جی شاہد الطاف حراج بھی ہے جو کہ لکھا ہوا نہیں تھا لیکن انہوں نے کال کر لگ سے بتایا کہ میرا پورا نام ہے حراج چکوال سے انہوں نے اپنے گھر کی یہ تصویریں بھیجی ہیں پودے بھی ہیں فروٹ بھی لگا ہوئے ہیں کبوتر بھی ڈانس کر رہے ہیں ایسی زندگی چاہیے مجھے حراج صاحب آخر میں فاطمہ نے ہمیں دو تصاویر بھیجوائی اور فاطمہ نے بھی اپنی جگہ کا نام نہیں بتایا بھئی یہ بہت ہی غلط کام ہو رہا ہے آج کل یہ جگہوں کا نام نہیں آپ بتاتے جی فاطمہ کی تصویریں دکھائیں آرے واہ شیزہ بتاؤ یہ کیا ہے تربوز کی کون سی قسم ہے ہے تربوز ہی مجھے تو یہاں سے وہ میتھے نہیں ہوتے ہیں صحیح جواب میتھے یہ میتھے ہیں تربوز نہیں ہیں بہت اچھی چیز ہے صحت کے لئے بہت خوبصورت بیوتیفل فاطمہ کی ایک composition بہت اچھی بھی تصویر کی very nice زبردہ 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 شیزہ thank you very much ہم رائزنگ پاکستان میں ساتھیوں چل کے لیں گے چھوڑ ہسے بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ابھی گرپ شپ کا سلسلہ جاری ہے